محمد و آل محمد پر محترم ناظرین کرام آج جس شخصیت کی سیرت پر گفتگو کریں گے وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں اتنے مسائب آئیں اگر ان مسائب میں سے کسی ایک مصیبت کو کسی پہاڑ پر ڈک دیے جائے تو وہ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا امام سجاد علیہ الصلاة والسلام نے واقعی کربلا کے بعد جن مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کیا آپ صبر کے کوہ صفا تھے اتنے مسائب شاید ہی تاریخ میں کسی اور نے جھیلے ہو بعد کربلا آپ اس کربلا کی مصیبتوں کو کربلا والوں کو یاد کر کے خون کے آنسوں روتے تھے کسی نے آپ سے کہا مولا کب تک روئیں گے امام نے فرمایا آپ نے انصاف نہیں کیا اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاة والسلام حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام کے لئے اتنا گریہ کرتے تھے اتنا گریہ کرتے تھے قرآن نے کہا کہ اب ید اینا ہو کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی تھی جبکہ حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام زندہ تھے ایک اللہ کے نبی اتنا گریہ کرتے ہیں اور قرآن مجید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سابرین میں سے قرار دیا ہے یعنی خود قرآن نے کہا کہ یہ سابرین میں سے ہیں لہذا گریہ کرنے سے انسان بے سبرہ نہیں کھلاتا بلکہ اتنا گریہ یعقوب علیہ السلام نے کیا اور قرآن نے ان کو سابرین میں سے قرار دیا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک یوسف کے گم ہونے پر اتنا گریہ کیا اور میرے سامنے اٹھارہ یوسف بے دردی سے شہید کیا گئے ان کے سروں کو نوکے نیزے پر بلند کیا گیا امام زین العابدین امام سید السجاد عبادت کے زینت سردار سجدہ کرنے والوں کے سردار آپ کی صیرت پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین بہت ہی مدلل گفتگو فرمانے والے محترم جناب مفتی فیصل عزیزی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکولر حضرت علامہ سید علی کررار نقوی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو یہ پرگرام میں خوش آمدید کا ہوگا اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مشہور معروف نوح خان جناب سید حسن رضا قازمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کا ہوگا ہم گفتگو کے سلسلے کو بازابت آغاز کرتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے آپ یہ بتائیے گا کہ امام کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے تو کن شخصیات نے آپ کی پرورش کی اور آپ کے بہت سارے القابات ہیں زین العابدین سید السجاد آپ کا اصلی نام کیا ہے ہمارے ناظرین کے خدمت میں پیش کیجئے گا اور کس طرح آپ نے ابتدا میں پرورش پائی ہے سیدنا ومرشدنا امام زین العابدین علیہ السلام یہ اس گھرانے کے فرد ہیں جو انتخابے کائنات ہیں اور ان کی پرورش اس گھرانے میں ہوئی ہے جس گھرانے کو طہارت کا میار قرار دیا گیا ہے سبحان اللہ جس گھرانے کی تطہیر کی ذمہ داری آئے تطہیر نے لی ہے اب وہ کیا ذات ہوگی کہ جس ذات کا عالم یہ ہو کہ ایک جانب آپ کے والد گرامی امام حسین ہے تو آپ کے تایا امام حسن علیہ السلام ہے جن کی پھوپی حضرت زینب صلی اللہ علیہہ ہوں اور ان آغوشوں میں ان گودوں میں جو شخصیت پروان چڑھے یقیناً وہ ایسی شخصیت ہوگی کہ جب عابدین کی بات ہو تو وہ زین العابدین ہو ساجدین کی بات ہو تو وہ سیدت ساجدین ہو امام زین العابدین کے متعلق اہل سنت کے آئیمہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر کوئی حدیث کسی سے روایت ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر چھان پھٹک ہوتی ہے اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس واقعے کا ایک ہی راوی کیوں ہے اور راوی کیوں نہیں ہے واقعہ ہوا تو بہت سارے لوگ موجود تھے ایک فرد نے کیوں روایت کیا اس سے زوف پیدا ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی حدیث کوئی بات کوئی واقعہ امام زین العابدین بیان کر دیں تو پھر دوسرا راوی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی زبان اقدس سے جو نکل گیا وہی حق ہے آپ کی ذات عدل کا میار ہے آپ کی ذات سچ کا میار ہے انصاف کا میار ہے وہ ذات کیا ہوگی کہ جیسے ابھی آپ نے ابتدائیے میں فرمایا کہ اتنے مسائب اتنے آلام اتنے رنج اتنے دکھ یہ واقعی ایک حیرت انگیز مرحلہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کربلا میں علی بن حسین کیونکہ مولا علی کا یہ بیٹا حسین ابن علی ان کے تین بیٹے اور تینوں کے نام علی ہیں علی اصغر علی اکبر علی عوصت امام زین العابدین عمر کے اعتبار سے حضرت علی اکبر سے بڑے تھے اور یہ علی عوصت کہلاتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ عمر کے اعتبار سے علی اکبر حضرت امام زین العابدین اور جن کو ہم علی اکبر کہتے ہیں وہ علی عوصت ہیں لیکن اس بحث سے قطع نظر تینوں علی ہیں تینوں شہزادگانیں امام حسین کربلا میں جہاد وقت شہادت ظاہری جہاد تمام ہو گیا جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے جب غازی عباس علمدار شہید ہوئے ہر شہید کی شہادت پر اس کا ظاہری جہاد وہ تمام ہوا لیکن یہ وہ ذات ہیں کہ جو کربلا تک کے جہاد میں تو شریک ہیں اس کے بعد بھی ان کا جہاد جاری ہے یعنی مدینہ سے کربلا تک سالار حسین ابن علی ہیں اور کربلا سے کوفہ شام دمشق واپس کربلا پھر مدینہ یہاں پہ سالار علی بن حسین ہے سبادہ امام زین العابدین کا تو ہر شخصیت اتنی حیرت انگیز کہاں آپ کا علم آپ کا تقویہ آپ کی سجدہ گزاریاں آپ کی دعائیں جس زاویے سے آپ دیکھیں یعنی امام زین العابدین کی میں آپ کو دعا کا ایک جملہ ارز کروں دعا کا یہ ایک جملہ ہے جو صدیوں سے چلا رہا ہے اور اہلِ تشیعوں کے ہاں وہ صحیفہ کاملہ میں موجود ہے اور اہلِ سنت کے ہاں حشت بہشت کے اندر موجود ہے جو مشایخِ چشت کے ملفوظات ہیں اور وہ دعا کا جملہ کیا ہے امام زین العابدین نے فرمایا سبحان اللہذی یعلم الوزن النور والظلمات پاک ہے وہ اللہ جو اندھیرے اور اجالے کے وزن کو خوب جانتا ہے یہ جملہ امام زین العابدین جب فرما رہے تھے اس وقت دنیا اجالے کے وزن اور اندھیرے کے وزن سے واقف نہیں تھی آنے والے زمانوں میں پھر اہلِ علم نے کہا کہ ہاں اجالے میں وزن ہوتا ہے روشنی میں وزن ہوتا ہے لیکن تاریخی میں وزن نہیں ہوتا کیونکہ تاریخی کوئی چیز نہیں ہے روشنی کی ادم موجودگی تاریخی ہے اب جدید دنیا یہ کہتی ہے یہ اب سے تقریباً کوئی پچاس یا ساٹھ سال پہلے دنیا اس نتیجے پہ پہنچی کہ نہیں اندھیرے میں بھی وزن ہوتا ہے اب آپ امام زین العابدین کا جملہ دیکھیں جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ پاک ہے وہ اللہ جو جانتا ہے اجالے کے وزن کو جو جانتا ہے اندھیرے کے وزن سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ صاحب واقعہ کربلا کے دل سوز واقعہ کے بعد جو مناظر امام سجاد علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے پھر واقعہ کربلا کے بعد جو پھر آپ کو شام اور کوفہ کے بازاروں میں جانا پڑا اس طرح کے حالات کے بعد امام علیہ السلام چونکہ وارث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کس طرح دین اسلام کی ترویج کو جاری رکھا ایسے آلات میں کس طرح محمد وآلہ محمد نے دین کے اس سلسلے کو جاری رکھا بالخصوص امام سجاد علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان اللہ یعنی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سچ ٹیلیویزن وعدوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو عوام تک پہنچانے کے لیے ان کو آگاہ کرنے کے لیے یہ پروگرام انہوں نے رکھا ہے اور مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میں امام کے رضائل اس انداز سے بیان کروں جو آپ فرما رہے ہیں بہت خوب بات مولانا فیصل صاحب نے اس بیان فرمائی اور بہت ہی خوشی ہوئے مجھے اچھے خیالات کا اظہار انہوں نے فرمایا حقیقت یہ ہے امام کا نام علی تھا یہ تو ذرا تاریخی بات چھوٹی سی جو آپ کے سوال سے ہر کے ذرا اور اُو زمانے میں خانوازہ رسول اپنے بچوں کے نام یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ محمد رکھتے تھے یا علی رکھتے تھے زیادت تو جیسا قبلہ نے فرمایا کہ علی تینوں بیٹوں کے نام تھے امام حسین علیہ السلام کے اچھا علی اکبر کیوں نہیں ہوئے یہ حالانکہ یہ بڑے تھے یہ ایک وضاحت کر رہا ہوں اس لئے ضروری تھی کہ وہ علی اعصد کیوں کہلائے تو کیونکہ قبلہ کے شہیدوں میں یہ جو تھے علی اکبر یہ بڑے تھے دو جو شہید ہوئے ہیں ایک علی چھوٹے والے اور ایک علی بڑے والے تو وہ علی اکبر اس لئے کہلائے گا اس میں بڑے وہ تھے تو یوں علی اعصد کہتے ہیں یہی بڑے تھے چوتھے امام کہہ جاتے ہیں امام ذہن العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے تو دادا کی گوت میں آئے علی مرتضی علیہ السلام کا دور تھا کیونکہ اقریباً چھتیس ہجری میں ولادت ہوئی ہے چالیس میں شہادت ہے امام کے دادا حضرت علی مرتضی علیہ السلام کے چار سال ان کی بود میں رہے ہیں چوبیس سال کی عمر بتاتے ہیں کربلا میں چوبیس سال کی عمر چالیس ہو گئے اور بیس ساٹھ تو چوبیس سال کی عمر تھی تو دادا کے آگوش میں آنکھیں کھولی ماحول بھی کیا تھا خانوازہ یا رسالت قرآن پڑھا جا رہا ہے احادیث بیان ہو رہی ہیں نالا کے فضائل بیان ہو رہے ہیں سنتوں پر عمل ہو رہا ہے اس انداز سے تو آنکھیں کھولی اس ماحول میں آنکھیں کھولی جب کربلا جانے لگے مدینہ منورہ سے امام حسین علیہ السلام ہم کہتے ہیں تو وہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کو ساتھ دیا اور کربلا آگئے سارا واقعہ سامنے ہوا شہادت کیوں نہیں ہوئی امام حسین چاہتے تھے کہ خانواز رسالت کی یہ معصوم و تاہر ہستی ایک باقی رہے اس کو ایک بہت بڑا جہاد کرنا تھا جیسے مولانا اس کو امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے لے کر جو کربلا تک کا سفر ہے اور اس میں جو محنتیں ہیں دس محرم تک کی یہ جہاد ازغر کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں خود امام موجود تھے خود اس میں موجود تھے سب بھائی بہن کے اوپر بھائی بیوی کے اوپر شوہر بچوں کے اوپر ماں باپ موجود تھے لیکن اب جب شام غریبہ کے بعد اثر آشور کے بعد جو جہاد شروع ہوا ہے اسے ہمیں جہاد اکبر جیسا مولانا نے کہہ دی وہ جہاد اکبر کہلائے گا اس جہاد اکبر کا بڑا مشکل کام ہے جہاں بیویاں ہوں اور بچے ہوں ان کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ نہ ہو شوہروں کا سایہ نہ ہو ان کو تسلی دینا ان کو دلاثے دینا ان کو کیسے ایک کا نہیں دو کا نہیں تین کا نہیں بہتر ہوں یا سو ہوں جتنی بھی تعداد لکھی ہوئی ہے ان سب کے کو لے کے چلنا اس صورت سے درباروں میں جانا اور ظالم دربار کے اندر جا کے ظالم کی آنکھوں میں آکے ڈال کے بات کرنا اور ان کو پیغام اسلام ان تک پہنچانا یہ کام امام ذنب الابدین نے اسلام نہیں کیا اچھا جب کیا تو اب دیکھ چکے تھے سارا ماحول باپ کے ساتھ کیا ہوا ماں کے ساتھ کیا ہوا نانا کے اپنے جناب والا دادا کے ساتھ کیا ہوا تو امام نے ایک دو کام خاص طور پر مشہور ہیں ایک تو انہوں نے جو ہتیار استعمال کیا یا انہوں نے جو جنگ کی شہادت کے بعد اس میں خاموشی کو ترجیح دیا پوری امام کی جو زندگی ہے چالیس سال کی بعد شہادت جو ہے امام حسین علیہ السلام انہوں نے خاموش زندگی بسند کی درباروں سے جانے کے بعد شام سے جانے کے بعد مدینے کے اندر انہوں نے خاموش ہتیار استعمال کیا وہ خاموش ہتیار اس قسم کا ہتیار تھا کہ جس نے ظالم حکومتوں کے تختیں اُلٹ کر رکھ گئے یہ امام زین العابدین کہا دیا تھا کہ جو خاموشی کے ایک تو یہ کیا اور دوسرے عبادات اور دعائیں ان کا یہ شعبہ بھی بڑا مشہور ہے صحیفہ سجادیہ کو جیسے زبور عالم حمد کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہے حضرت علیہ کا قول ہے کہ صرف دعا پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے صرف دعا پر بھروسہ کرنے والا بزدل ہوتا ہے صرف صرف کا لفظہ لکھی ہے پیغمبر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے محباب قربان ان کے پر جاب آکے کسی نے کہا کہ پیغمبر یا رسول اللہ میرا اونٹ بھاگ جاتا ہے کھویا جاتا ہے کجھے دعا بتا لیجی کوئی ایسی آپ نے فرمایا پہلے اسے باندھ کے رکھا کر پھر آنا اس کے بعد دعا بتا تو دعا کے ساتھ امام نے دعا بھی کی اور دعا بھی کی اور ظالم سماع ظالم اقتدار کو ہٹانا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے یعنی رعایہ پر سے ظلم کو ہٹا دینا رعایہ پر سے ظلم کا خاتمہ کر دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے اور جب دعا کی تو دعا پھر ایسی دعا کہ صحیفہ سجادیہ صحیفہ کاملہ کی شکل میں ایسی دعا کہ جہاں جیسا آپ فرما رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا دعا کے لیے کہ اس میں انہوں نے اللہ کی جو جو دلیل دی ہے انہوں نے کمال کیا کہ وہ کہتے ہیں یہ یعنی اے اللہ تیری دلیل کے لیے تو خود اپنی ذات پہ الحمدللہ اللہ دلہ اللہ ذات ہی بے ذات ہی اپنی ذات پہ خود دلیل دلیل دینے کی ضرورت توحید کس انداز میں مولا نے بیان رہا ہے اب رہے گئے زین العابدین اور سید الساجدین عبادتوں کا بھی مسئلہ یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جو زین العابدین اور سید الساجدین کہلاتے ہیں تو یہ نہیں سمجھئے کہ چوبیس گھنٹے مسلم لے کے کیا کہتے ہیں بس نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر چوبیس گھنٹے یہ درست تو علیہ علیہ السلام نے اہل بیعت نے پیغمبر نے بھی نہیں دیا ہے صرف مسجد میں نہیں بیٹھے ہیں غزوات تو سریوں سے زندگی بھری پڑی ہے میدانوں میں جانا بلا مشکل کام ہے حضرت علی سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے پوچھا تم کیا کرتے ہو کہ میں چوبیس گھنٹے سابدین کیوں بنے ایک تو عبادت کا فلسفہ سمجھایا کہ عبادت یہ بھی ہے اچھا قبلہ مقتصر سے قلام سنتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو جاری رکھتے ہیں میں جناب حسن عزا قازمی صاحب سے وزارش کروں گا کہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں چند اشار پیش کر رہے ہیں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم السلام علی الحسین فضائل کے چند اشار آپ کے سامنے دیا دھانے کے لیے دھانے کے لیے شام کا دربار چلے گئے دھانے کے لیے شام کا دربار چلے گئے مقتل سے ابھی عابد بیمار چلے گئے مقتل سے ابھی عابد بیمار چلے گئے ارے سجاد تو پابند سلاسل ہے تو پھر کیوں سجاد تو پابند سلاسل ہے تو پھر کیوں سجاد تو پابند سلاسل ہے تو پھر کیوں گھبرائے ہوئے سارے ستمگار چلے گئے گھبرائے ہوئے سارے ستمگار چلے گئے اور شیر بات اور خاص سوال تھونا یہ گا کہ عابد کے قدم روک نگی پائے گی بیڑی بیڑی عابد کے قدم روک نگی پائے گی بیڑی عابد کے قدم روک نگی پائے گی بیڑی یہ تھام ہوئے وقت کی رفتار چلے گئے یہ تھام ہوئے وقت کی رفتار چلے گئے اور ایک شیر رذر کہ کس طرقہ کس طرقہ سے کٹ تینہ بھلا شیر رگ بیعت کس طرقہ سے کٹ تینہ بھلا شیر رگ بیعت کس طرقہ سے کٹ تینہ بھلا شیر رگ بیعت کس طرقہ سے کٹ تینہ بھلا شیر رگ بیعت زینب تیرے الفاظ کے ہتھیار چلے گئے زینب تیرے الفاظ کے ہتھیار چلے گئے اور آخری شعر آپ کی سوانتی کے نظر شعر بہت اور خاص نہ تھونا ہی گا یہ کہہ کے اٹھا لے گئے جنت میں فرشتے یہ کہہ کے اٹھا لے گئے جنت میں فرشتے اس خاک پہ مولا کے ازادار چلے گئے یہ کہہ کے اٹھا لے گئے جنت میں فرشتے اس خاک پہ مولا کے ازادار چلے گئے ناظرین اکرام ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں میں جناب محترم جناب فیصل عزیز صاحب سے سوال کا آغاز کرتا ہوں امام سجد علیہ السلام نے جو خطبات ارشاد فرمائے بالخصوص وہ جو خطبہ آپ نے دمشق کی مسجد میں ارشاد فرمائے اس خطبے کے کیا اثرات لوگوں کے مرتب ہیں لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے اس کے کربلا تاریخ میں گم ہو جاتی اگر امام زندل عبدین علیہ السلام کے خطبات نہ ہوتے حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے خطبات نہ ہوتے دین کی محافظت کربلا سے ہے اور کربلا کی محافظت امام زندل عبدین کے خطبات سے ہے اور یہ سوچئے کہ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جو اسلام کا وارث گھرانہ ہے جو تمام نبیوں کا وارث امام زندل عبدین نبیوں کے سردار کی اولاد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دمشق کی جامعہ مسجد میں خطبہ دینے دو کیا یہ تاریخ کا کم سانحہ ہے اور یزید نے جیسے تیسے جب اجازت دی اور امام زندل عبدین نے جب ایک مرتبہ پھر کربلا کو دہر آیا یعنی کربلا جتنی بیان ہوئی ہے اتنا تاریخ کا کوئی واقعہ بیان نہیں ہوا کربلا سے لے کر کوفے تک کوفے سے شام تک جتنی آبادیاں آئیں جتنے مقامات آئے ہر جگہ کربلا روایت ہوئی ہے دمشق کی جامعہ مسجد کے خطبے میں ایک مرتبہ پھر کربلا روایت ہو رہی ہے اور امام زندل عبدین کے اس خطبے سے لوگوں پر یہ تاثر آ رہا تھا جو یزید نے محسوس کیا کہ اب یہیں سے ایک انقلاب اگ جائے گا اور یزید کے ہمنوا یزید کے مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے اس نے موزن کو اشارہ کیا کہ آزان دے دو تاکہ آزان کے اعترام میں یہ رک جائیں اور کمال ہے کہ جب آزان دی گئی تو امام زندل عبدین نے اللہ اکبر اللہ اکبر کے جواب میں فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر موزن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ امام زندل عبدین نے پھر فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ لیکن جیسے ہی موزن نے کہا اشہد انہ محمد الرسول اللہ جیسے ہی کہا تو امام زندل عبدین نے موزن سے فرمایا کہ اے موزن اسی نام کی قسمت تو رک جا یہ بتا کہ یہ نام تیرے جد کا ہے یا میرے جد کا ہے یہ نام جس کی گواہی تمہاری آزان میں ہے جس نام پر سلام جس نام پر درود تمہاری نمازوں میں ہے کیا ہم اس گھرانے کے لوگ نہیں ہیں کیا ہم اس نبی کی اولاد نہیں ہیں یہ امام زین العابدین کا وہ خطبہ ہے جیسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی جیسے قبلہ نے فرمایا کہ امام زین العابدین نے گریہ کیا خاموش رہے یہ تبلیغ کا ایک منفرد انداز تھا دنیا تبلیغ کرتی ہے تحریر سے تقریر سے امام زین العابدین نے گریہ سے تبلیغ کیے امام زین العابدین نے اپنے سکوت سے تبلیغ کیے اس کی وجہ یہ کہ جب کربلا جیسا سانحہ ہونے کے بعد امام زین العابدین اگر گریہ فرما رہے ہیں تو یہ گریہ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے اس لیے کہ کسی کا تبسم پر لوگ متوجہ نہیں ہوتے گریہ پر متوجہ ہوتے ہیں گریہ نے لوگوں کی توجہات کو کھینچا ہے اور جب ثوابے گریہ پوچھا گیا تو ایک مرتبہ پھر کربلا بیان ہوئی ہے یعنی کربلا بیان ہوتی رہی اس لیے کہ لوگ کربلا نہ بھولنے پائیں لوگ کربلا کو فراموش نہ کرنے پائیں امام زین العابدین کے تو خطبات وہ یقیناً کربلا کے فیز ٹو کا ایک حصہ ہے حسنا اللہم صاحب امام علیہ السلام نے خطبات ارشاد فرمائے یہ پچاس سال کا عرصہ ہے تقریباً رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پچاس سال کے اندر کیا شام کی لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ خانوادہ یہ رسول کون سا ہے کون رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کہ امام سجاد علیہ السلام اپنا تعریف اس طرح کراتے ہیں اور جیسے قبلہ نے فرمایا کہ ازان پہ جب محمد رسول اللہ کا نام آیا تو یہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ کس کے نانا ہے یعنی اس قدر وہاں پر کیا جہالت تھی یا لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ خانوادہ کہاں سے آیا اور یہ کن کی اولاد ہیں اچھا پہلے تو اس بات کو میں جو کر رہا تھا اس کو ایک جملے میں پورا کر دوں کہ سید الساجدین اور ذین العابدین جو ان کا خطاب ہے انسانیہ کی خدمت اصل میں سب کچھ ان کا اقصد تھا دکھا ہے کہ سجدے کرتے تھے تو صرف نمازوں کی سجدے نہیں بلکہ انہیں اگر یہ خبر ہو جاتی تھی کہ دو افراد میں آپس میں کوئی رنجش ہے یا اختلاف ہے تو اس کے گھر جاتے تھے ان کو بلاتے تھے دونوں کو دونوں کو آپس میں ملاتے تھے جب وہ مل جاتے تھے تو فوراں سجدہ کرتے تھے اتنے لوگوں کو ملایا ہے اتنے لوگوں کے اختلافات کو دور کیا ہے کہ سجدے کیے اتنے سجدے کیے ہوں گے سجدوں سے نہ لگائیں کتنوں کو ملایا ہے کہ سید ساجدین خرار پائے کہ سجدوں کے سر بات اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت میں امام زینور عبدالین السلام پہ خطاب ہے گھٹھوں والا علی تو لوگوں نے پوچھا کہ حضورت یہ کیا چیز تھی پانچے ہیں عبداللہ نے پوچھا کہ جب آپ کو غسل دے رہے تھے تو آپ کی پشتیں مبارکتیں گھٹھوں کے نشانتیں یہ کیسے گھٹھے تھے فرمایا کہ دن کو عبادتیں کرتے تھے نمازیں پڑھتے تھے لوگوں کو ملواتے تھے ایک دوسرے سے رات کے وقت اپنی کمر پر اناج اور روٹیوں کا زخیرہ رکھ کے نکلتے تھے گھروں پہ جا کے پوچھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے کسی کا ایسا تو نہیں ہے کہ روٹی نہیں ملی تو وہ روٹیوں کا بوجیہ حضرت علی کے لیے بھی دکھا کہ وہ بھی کرتے اٹھا کے پوچھتے تھے تو اٹھاتے اٹھاتے پوچھتے مبارک پر گھٹھوں کے نشانات پڑھتے اب آگے دوسری بات جیسا آپ نے فرمایا کہ کیا جانتے نہیں تھے بڑا اہم سوال ہے جانتے بہت اہم سوال یہ جاننے والا سوال آج تو میڈیا ہے آج تو دنیا جو ہے وہ چاروں طرف دیکھ رہی ہے آج اتنا بے خبر ہے انسان کے بنیادی معلومات سے بے خبر ہے میرے دوست ہیں ڈاکٹر ہلال نقوی انہوں نے ایک ربائی کہی ہے کہ اسماد غلامی پر نظر تک نہ گئی منصوبہ شامی پر نظر تک نہ گئی دیوار کے کجھونے پر شکوے تو کیے اور بنیاد کی خامی پر نظر تک نہ گئی یہ آج کے دور کا عالم ہے بے خبر ہی کا عالم ہے اس وقت تو باقعدہ حکومتوں میں کیا کہوں آپ سے مطلب آل رسول کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوا جانتے بھی تھے نہیں بھی جانتے تھے خبر نہیں پہنچتی تھی کربلا کے واقعے میں خود کسی نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ذلیل کیا انہوں نے کہا بس تُو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں تو کہا آپ کون ہیں کہتو مدینہ جانتا ہے ہاں مدینہ رسول اللہ کہنا ارے میرے رسول ہیں تو کہا ان کے نواز سے حسین بن علی کو جانتا ہے کہاں بالکل جانتا ہوں کہاں میں انہی کا بیٹا علی زین اللہ رجی میں نہیں آپ ہیں نیچے لیڑ گئے کرنا کہ اونٹوں کو میرے اوپر سے گزار دیجئے بس میں یہی اس کا کفارہ آزا کر سکتا ہوں تو جانتے کیوں نہیں تھے آج بھی جانتے ہیں آج بھی وہ ہے اچھا بے خبر ہے اکثرہ ہم لا یقلون قرآن مجید کی آیات ہے کہ بے اقل کی تعداد زیادہ ہے جانتے ہیں اقل نہیں ہے شہور نہیں ہے اور پھر اوپر سے طاقتیں بھی یہ چاہتی تھیں کہ کسی صورت سے ان کا تعریف نہ ہو پائے حسد ہوتا ہے انسان میں جلن ہوتا ہے آج بھی ہے وہ چیزیں ہیں اور اُس زمانے میں تو تھا ہی خاندان بنی حاشم کوئی عظمت مینی تھی آج نہیں ہے کہ آج خاندانوں میں اور قبیلوں میں تازیر آج چودہ سو سال کے بعد بھی یہ ہے کہ حسد ہے کہ تُو اس قبیلے سے اور تُو اس خاندان سے یہی حسد پیغمبر کے ساتھ کیا اور پیغمبر کو نہیں جانتے تھے کیا جو پتسر مار رہے تھے جو سنگلیزے کر رہے تھے جو مدینے سے نکالے جا رہے تھے مکہ سے نکالے جا رہا تھا جو مدینے میں جناب والا ظلم ہو رہے تھے ان کو جانتے اپنے اپنے عقل سے جانتے تھے میں کیا بتاؤ اس میں رکاوٹیں بہت سالی تھیں بہت سالی اس پیڈ بلیکر بنا گئے تھے تاکہ ان کو نہ پہچان سکیں کیوں نہیں پہچان سکیں کیوں نہیں پہچان سکیں وجہ کے بات کیوں نہیں پہچان سکیں کیوں ان سے کیونکہ وہ بات کرنے آئے تھے انسانیت کی فلاح و بہبود کی وہ دولت کی مساوی تقسیم چاہتے تھے وہ کیپٹیلزم اور سرمایہ داری کو برداشت نہیں کرتے تھے کسی قیمت پہ کیوں نہیں کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم یہ کریں گے تو انسان بھوکا مر جائے گا آتے ہی خود پیغمبر اسلام کے آج سے کوئی طاقتور کمزور کا حق نہیں مارے گا آج سے کوئی ظالم کسی کا حق نہیں مارے گا اس نظام کو لے کر خانوازہ رسول چل رہا تھا کیونکہ اس نظام کو لے کر چل رہا تھا تو وہ سوچ رہے تھے یہ تو ہماری جیب کے اوپر بات آ رہی ہے یہ تو ہماری جناب کیا کہتے ہیں ہماری معیشت کے بات آ رہی ہے ہماری جناب ہم تو فقر ہو جائیں گا وہ اس کے مخالف تھے وہ چاہتے نہیں تھے کہ کسی صورت سے اچھے لوگوں آج بھی چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ نہ آئے کسی بھی صورت سے اچھے لوگوں کی مخالفت کی جائے قبلہ عزیزی صاحب سے مزارش کروں گا کہ امام علیہ السلام کے جو القابات ہیں سید الساجرین لیکن یہ کہ امام سجاد کے لیے یہ القابات کے سردار ہیں سجدہ کرنے والوں کے تو سجدہ کرنے والے تو انبیاء بھی ہیں سید ساجدین امام زند العابدین ویسے تو کیا عبادت اور کیا سجدے وہ تو ہر شعبے میں کمال پر ہیں سجدوں کی شہرت اس لیے ہے کہ امام زند العابدین کی شخصیت میں سجدوں کی کسرت اور سجدوں کی بہتات نظر آتی ہے ایک صوفی بزرگ ہیں شیخ تعوس علیہ الرحمہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ آئے حرم پاک میں امام زند العابدین سے ملنے کے لیے تو نماز عشاء کے بعد دیکھا کہ وہ آپ سجدے میں ہیں چلے گئے کہ میں کچھ دیر بعد دوبارہ ہوں گا تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئے تو دیکھا امام زند العابدین پھر سجدے میں ہیں پھر چلے گئے کہ کچھ دیر بعد آئوں گا کافی دیر کے بعد آئے دیکھا کہ پھر سجدے میں ہیں اب تشویش ہوئی کہ اب تو وقت سہر قریب ہے اور آپ سجدے میں ہیں تو آپ کے جسم میں روح بھی ہے کہ نہیں میں جا کے چیک کروں شیخ تعوس کہتے ہیں کہ میں امام زند العابدین کے قریب گیا تو امام زند العابدین سجدے میں ایک تسبیح پڑھ رہے تھے پھر میں نے توجہ سے سننے کی کوشش کی تو سجدے میں وہ ایک ہی تسبیح تھی جو مسلسل دھوڑا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ عبیدوکا بفنا ایک فقیروکا بفنا ایک سائلوکا بفنا ایک اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے حقیر بندہ تیرے دربار میں آ گیا ہے اے اللہ تیرے فقیروں میں سے ایک فقیر تیرے دربار میں آ گیا ہے اے اللہ تیرے سوالیوں میں سے ایک سوالی ہے جو تیرے دربار میں حاضر ہے اور اس تسبیح کی تقرار ہو رہی تھی یعنی اندازہ لگائی ہے کہ شب بھر سجدہ جاری ہے اور تسبیح کی تقرار ہو رہی ہے تو جن کی سجدوں کا یہ عالم ہو جن کے سجدوں کی یہ شان ہو اور پھر عبادت ان کی عبادت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کا ذکر خود ایک عبادت ہے ان کا نام عدب سے لینا خود ایک عبادت ہے کہ وہ عابدین کی زینت ہیں ساجدین کے سردار ہیں امام زین العابدین کردار ہو علم ہو تقوی ہو ہر شعبے میں امام زین العابدین کمال پر نظر آئیں گے آپ نے سجدے کو بھی ذریعہ تبلیغ بنایا ہے امام زین العابدین کی تبلیغ جہاں آپ کی خاموشی ہے جہاں آپ کے آنسو ہیں وہیں آپ کے سجدے بھی ہیں سبحان اللہ علامہ صاحب ایک واقعہ ملتا ہے امام کے حوالے سے اور بالخصوص امام علیہ السلام نے جو تبلیغ کا آغاز آپ نے فرمایا گی دعا کے ذریعے سے اور ایک اور طریقہ بھی امام نے اپنایا تھا اس میں ہزاروں کی تعداد بیان کی جاتی ہے روایت کے اندر کہ آپ غلام خریدتے تھے اور پھر غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے تو آپ غلاموں کو ایسی تربیت کرتے تھے کہ امام علی مقام جو ہے وہ دین اسلام کو ان غلاموں کے ذریعے تربیت کر ان کو آزاد کرتے تھے وہ جا کر کے پوری دنیا میں دین اسلام کی تربیش کرتے تھے تو آپ نے یہ دو طریقے اپنائیں ایک تو دعا کا طریقہ پھر ایک سے غلاموں کا خریدنے کا طریقہ تو کیا فرماتے ہیں لازمی بات ہے اسلام انسانیت کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آیا تھا جہاں اور بھی بہت سے کام ہیں وہاں غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آیا تھا سرکار دو عالم کے دور میں بھی غلام تھے لیکن خدمت اور تربیت کا انداز وہ رکھا تھا کہ غلام چھوڑ کے جانے کے لیے تیار کسی قیمت پہ بھی خانوازہ رسالت میں سب کچھ ان کے گھر میں یہ چیزیں ہوتی تھیں بچپن سے ان کی تربیت ہی اس طرح کی جاتی تھیں تو کہ انسانیت کو آزاد کیا جائے تو وہ غلام خلید لیتے تھے کیونکہ دوسرے لوگ جہاں وہ غلام ہوتے تھے تو وہ ان کے اوپر سختییں کرتے تھے ظلم کرتے تھے ان کے اوپر ان کو تقاضی پہنچاتے تھے یا پھر دوسرے جو لوگ مچارے نہ کھاتے تھے نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے تو ان کو پیسے دیکھے خلید لیتے تھے تاکہ وہ آ جائیں اور آنے کے بعد جیسا آپ نے فرمایا کہ ان کی تربیت کرتے تھے اور تربیت کرنے کے بعد جب ان کو چھوڑتے تھے تو ایسی تربیت ہوتی تھی کہ وہ جانے پہ تیار نہیں ہوتا تھا کہتا تھا کہ اب تو ہم آپ کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے جب وہ جاتے ہوں گے تو انسانیت میں جا کے انسانوں کے درمیان میں کس انداز سے پیغام اسلام کو پہنچاتے ہوں گے مقصد عظیم الشان دین اسلام کا پیغام پہنچانا تھا آل محمد کا اور صحیح طریقے پر صحیح خطوط پر میں نیک ہوں مگر مجھے طریقہ نہیں آتا مجھے وہ خطوط نہیں آتے کہ صحیح طور پر پہنچا جائے میں بھی نیک آدمی ہوں نسان کے طور پر لیکن ان خطوط کے ساتھ کیونکہ اللہ نے ان کے لئے ان کو استفع کیا ہے ان کو چنا ہے ان بندوں کو ان اللہ استفع آدمہ و نوحن و علی ابراہیمہ و علی عمرانہ علی العالمین عالمین میں سے یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں پیغمبر اسلام سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات از حضرت آدم تا قیامت ان سے بہتر کوئی شخصیت دنیا کے اندر نہیں آئی ان آگوشوں میں تربیت پائی اس ماحول میں تربیت پائی یہ امام ذنر عبدیل آپ کا دیکھئے نا ایک بات اور ہے کہ بیعت کا مطالبہ ہوتا رہا امام حسین علیہ السلام سے اور بھی ہوئے لیکن شہادت کے بعد کیا اپنا کردار اور کیا اپنی تربیت کا انداز رکھا کہ پھر کسی نے یہ نہیں کیا امام ذنر عبدیل سے کہ بیعت کرو شخص کی تو میار یہیں فیصلہ ہو گیا تھا اس جنگ اس میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ جنابے والا پھر کسی لے نہیں کہا کہ ہماری بیعت کرو اور اس کے بعد اپنی کسی سے نہیں کہا لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے امام زمین العابدین علیہ السلام نے جو جنگ لڑی ہے اس کی مثال تعریف کے اندر نہیں ملتی امام حسین کے ساتھ تو جنگ میں حضرت عباس علمدار جیسا بھائی تھا علی اکبر جیسا بیٹا تھا قاسم جیسا بھتیجہ تھا انہوں محمد جیسے بچے تھے ساتھ میں ہوتے لیکن ان کی جو فوج تھی اس میں تو کچھ بیبیاں اور بیوائیں کچھ بچے وہ چھے دن کو لے کے انہوں نے جنگ کی تو ان کو خدمت کرنا تھی خرید کے آزاد کرتے تھے یہ ذہن میں تھا کہ ہمیں ایک بہت بڑا کام کرنا ہے ہمیں عبادت بھی کر دیئے ہیں ہمیں عزین العابدین بھی بننا ہے ہمیں سید الساجدین بھی جتنے الزامات لگائے گئے تھے ان الزامات وہ میٹا ہے اپنے کردار کے ذریعے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے امام کی زندگی سے آج کے ہمارے ناظرین کے لئے کیا پیغام ہے ناظرین کے لئے یہی پیغام ہے کہ ظالم ظالم کو پہچانے اور ظلم کے آگے سرنڈر نہ کریں اپنے آپ کو کوئی طریقہ ایسا ہو سکون کا ہو جو کوئی بھی طریقہ ہو یہ سمجھنے کہ انہوں نے ایک پیغام دے دیا ہے کہ ظلم کے آگے کبھی مجھوک ہو چاہے لڑنا پڑے مرنا پڑے یا خاموشی اختیار کرنا پڑے یا عبادت کرنی پڑے یا دعائیں کرنا پڑے یہ پیغام ہے امام ذہن العابدین کی سیرت کا پیغام بنیادی یہ ہے کہ صرف زبان کی تقریر صرف قلم کی تحریر یہ غیر محصر ہوتی ہے اصل تبلیغ وہ ہے جو کردار سے ہوں سبحان اللہ جو خولی کو ان آماد دیں جس کو اپنی سواری دیں اور خولی جب شرمندہ ہو کر یہ کہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں تو امام ذہن العابدین فرماتے ہیں کہ خولی یہ نہ سمجھنا ہے کہ ہم نے تمہیں پہچانا نہیں ہم تمہیں آشور سے جانتے ہیں لیکن یہ ہم نے حسن سلوک اس لیے کیا کہ تم نے وہ کیا جیسے تم تھے ہم وہ نہیں کریں گے جیسے تم ہو ہم وہ کریں گے جیسے ہم ہیں سبحان اللہ بہت شکریہ آج کی اس پروگرام میں آپ نے بہت بہت ہی خصوصت کو فرمائی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے جناب محترم مفتی فیصل عزیزی صاحب اور ہمارے ساتھ دوسرے اسکولر تشریف فرما تھے علامہ سید علی قرار نقوی صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بہترین گفتگو سے ہمارے ناظرین کو مستفیت فرمایا ناظرین کرام امام علی مقام علی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب ملا زین العابدین اور سید السجاد سید الساجدین آقا علیہ السلام رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حشر کا میدان ہوگا اور ایک منادی ندا دے گا کہ آئین الزین العابدین آئین السید السجاد زین العابدین عبادتوں کی زینت کہاں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ میرا فرزن جہاں پر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھی موجود ہوں گے تمام سجدہ گزار بھی ہوں گے تمام عبادت گزار بھی ہوں گے لیکن جب ندا آئے گی تو اس وقت یہ میرا بیٹا زین العابدین آگے بڑھ کے نکلے گا یعنی سید ساجدین عبادتوں کی زینت یہ شرف اللہ تعالی نے حضرت امام عزین العابدین علیہ السلام کو فرمایا ناظرین کرام ہمارا پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے آپ کا مذہبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رجبی کو اجازت دیجئے اور آخر میں میں گزارش کروں گا جناب سید حسین رضا قازمی صاحب سے کہ امام علی مقام کی بارگاہ میں کلام پیش کریں عابد کو جہاں خش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں خش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے ایک پھول ہے جسے کوک آٹوں پر دن رات چلایا جاتا ہے عابد کو جہاں خش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں خش آتا ہے عابد کی اسیری پوچھتی گئے عاباس کی غیرت سے اکسر عابد کی اسیری پوچھتی گئے کیا چار برس کی بیغنا کو زندہ میں سلایا جاتا ہے عابد کو جہاں خش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے سادات کے خے میں جلتے گئے شولوں میں گھری گئے آلِ نبی سادات کے خیمے جلتے گئے شولوں میں گھری ہے آل نبی ارے پھر آج نبی کی بیٹی پر دروازہ گرایا جاتا ہے عابد کو جگہ غش آتا ہے دروں سے جگہ آیا جاتا ہے ارے رہ گے رہ گے کش گے دی دیکھتے گئے نیزے سے سکینہ کی جانے لگتا ہے کہ پوچھتے نہ کاسے لگتا ہے کہ پوچھتے نہ کاسے بچی کو گرایا جاتا ہے عابد کو جگہ غش آتا ہے دروں سے جگہ آ جاتا ہے غیرت کے سبب جس بی بی نے گھر میں بھی نہ دیکھا آئی نہ غیرت کے سبب جس بی بی نے گھر میں بھی نہ دیکھا آئی نہ عربے پردہ اسے لانے کے لیے دربار سجایا جاتا ہے عابد کو جگہ غش آتا ہے دروں سے جگہ آ جاتا ہے عابد کو جگہ آتا ہے